اللہ واللہ 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 درمیان کا ایک پردہ رسول کی صورت میں آگیا جب علیہ اور فاطمہ کے شادی ہوئی تو انہوں کی شکل میں حسن مشتبہ بھی آگئے لیکن ابھی آیت انکمپلین ہے آیت مکمل ہوگی والمر جان جب یہ سرخ موتی تمہارے سامنے آئے گا تو تین شامان سورہ الرحمان یعنی قرآن کریم کے سورے بلکہ خود قرآن کے مکمل کرنے والی تاریخ بھی آج وہ شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے جسے قرآن کریم نے سرخ موتی کہا اور یہاں پر دو ایسی باتیں عرض کر دوں جن میں سے ایک بہت مشہور ہے لیکن اس بہت مشہور بات کا بھی ایک خاص پہلو آپ کو بتانا اور ایک بہت کم مشہور ہے لیکن اس بہت کم مشہور بات کو بھی پہلی بات سے ملائی ہے تو آقا حسین کی ولادت کی تاریخ کا صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا جو بہت مشہور بات ہے وہ یہ کہ بس ادھر حسین اس دنیا میں تشریف لائیں سورہ رحمان کی آیت مکمل ہو رہی سرخ موتی ہمارے سامنے آ رہا اور بس زمین کا انداز بدلا آسمان کا انداز بدلا سورج و چاند کا انداز بدلا کائنات کا انداز بدلا ایک ایسا ماحول بنا اس کائنات کہ ایک دور و دراز کے جزیرے پہ جو ایک فرشتہ خطرس پڑا ہوا فرشتہ ہے گناہ تو نہیں کر سکتا لیکن ترکی اولا ہو سکتا کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا عمل جو حرام تو نہیں ہے لیکن پروردگار کی شان میں ایک ہلکی سی گستاخی مانا جا سکتا کہ روایت یہی ہے کہ اس نے ذرا سا فتر اس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر جس میں تھوڑا سا تکبر غرور اور بڑائی کا اظہار تھا اس حد تک نہیں جو حرام کے منزل پہ پہنچ جائے اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑائی تو سزاوار ہے فقط ایک ذات واحد کے لیے ایک فرشتے کی زبان سے ایسا جملہ پروردگار کو پسند نہ آیا چنانچہ اس کے بالوں پر یعنی اس کے یہی پر وغیرہ اس سے چھین کر اس کو جزیرے میں ڈالا گیا اور وہ ایک منظر دیکھ رہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اکمہ حول ہی بدلا ہوا نوری نور برکت ہی برکت اور پھر نظر آئے جبرائیل آسمان کا ہر فرشتہ جبرائیل کو تو پہچانتا ہے نا یہ ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہے ہیں جبرائیل جیسا سید الملائکہ ساتھویں آسمان پر بیت المامور کے پڑوس میں رہنے والا اور وہ آج ایک فرشتوں کی جماعت آج فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے نازل ہو رہا خطرس نے ایک پرتبہ آواز دیکھ کے روکا بھائی جبرائیل ذرا رکھ جاؤ یہ فطرس آج جزیرے میں آیا ہے مرنہ پہلے تو آسمان پر انہی ملائکہ کے ساتھ رہتا کہاں جا رہے کہا کہ سردار کائنات حبیبِ رب العالمین ختمی مرتبت آج ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہے ان کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے ہم سارے ملائکہ ان کو مبارک بات دینے کے لیے جا رہی ہیں خطرس نے کہا تو پھر مجھے بھی اپنے سواب سے لے کے جاؤں میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو واقعہ بھی بہت مشہور ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ وقت تمہید میں گزر جاتا جبرائیل لے کے چلے اور جس وقت جبرائیل شہر مدینہ میں خانہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ میں نازل ہوئے تو خطرس نے کہا کہ مجھے گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے یعنی حسین کے جسم سے مس کر دو اور ادھر وہ حسین کے جسم سے مس ہوا اس کے پر نکل آئے یہ میں نے بہت مختصر کیا چار منٹ یا تین منٹ میں تو آپ کے نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بہت مشہور اور پرانی بات دوھرا دی اب اس میں ایک پیغام جیسے ہی اسے دوبارہ بالو پر ملے تو ایک مرتبہ وہ آسمان کی جانب تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگا جبرائیل لے کر آئے تھے جا رہا ہے تنہا طاقت مرواز آ چکی ہے لیکن ایک عجیب جملہ کہتا ہوا جا رہا من عوامسل انا عطیق الحسین ارے آج اس کائنات میں کون مجھ جیسا میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا انا عطیق الحسین مجھے حسین نے آزاد کیا تین بہت چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا کیونکہ میں ڈر رہا ہوں یہ پیغام بہت بڑے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ تقریم بہت لمبی نہ ہو جائے تین مختصراً عرض کروں گا تین پیغام انا عطیق الحسین ہے کوئی مجھ جیسا جسے حسین نے آزاد کیا تو اب پہلے تو آپ انجازہ کریں کیا کہنا میرے اس آقا حسین مظلوم کا جو دنیا میں آیا تو فرشتے کو آزاد کر گیا دنیا سے گیا تو حر کو ہمیشہ کے لئے حر بنا گئے وہاں بھی وہی جملہ تھا نا کیا لشکرِ یزید کا سردار حر ابن یزید ریاہی آقا حسین کی فوج میں شامل ہوتا ہے حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے جو حسین دنیا میں آیا تو پترس کو آزادی عطا کر گیا دنیا سے گیا تو لشکرِ یزید کے سردار حر ابن یزید ریاہی کو آزاد کر گیا اور ان دونوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے لئے ساری برکتیں ہیں نامِ حسین پہ کچھ مانگ کے تو دیکھو تمہاری ہر مصیبت تمہاری ہر پریشانی تمہاری ہر قید اس سے آزاد ہو جاؤ اب یہاں پہ جو دوسری بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ کہ میرا دل چاہتا کہ میں خطرس سے یہ کہوں کیا ہے خطرس ایک طریقہ ہے صاحبِ عقل لوگوں کا بھی اور تجربہ رکھنے والوں کا بھی کہ اگر کبھی ان کو کسی غلطی پر سزا ملے نا تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے بلکہ وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے جو اردو کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاج بھی بھوک بھوک کے پیتا یا سام کا کاٹا رسی سے بھی ڈرا کرتا آئے خطرس سات سو سال وہ اس جزیرے میں بغیر مالوں پر کے پڑا رہا کیوں؟ ایک ایسا جملہ کہہ گئے جس میں تھوڑا سا تکبر کا شائعبہ تھا تھوڑا غرور کا شائعبہ تھا ذرا سی اپنے بڑائی ظاہر ہو رہی اے خطرس ایسا جملہ تُو نے فرشتوں کے بیٹ میں بیٹھ کے کہا تب بھی تیرے اوپر عذاب خدا آئے کم از کم تجھے سزا تو ملی نا سات سو سال تر اب یہ سزا معاف ہوئے سات منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور تُو بھروائی غلطی کر رہا من ہوا مثل ہے کوئی مجھ جیسا کیا اس جملے میں فخر کا اظہار نہیں ہے تھوڑا سا بڑائی کا اظہار نہیں ہے تھوڑا سا تکبر کا شائعبہ نظر نہیں آ رہا سات سو سال کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی حسین کی وجہ سے معاف ہوئی ہے برنا تو پتہ نہیں کب تک یہ سزا رہتی ہے اور ابھی سزا معاف ہوئی ہے تُو نے فوراً اس جیسا جملہ کہتی ہے تو فوتر اس کہے گا نہیں بھائی فرق دیکھو اس وقت کے جملے میں اور اس وقت کے جملے میں فرق ہے اس وقت میں نے فخر کیا تھا اپنے آپ پر تو وہ تکبر تھا وہ گرور تھا وہ بھارگاہ الہی میں جسارت تھی ابھی میں نے اپنے آپ پر فخر نہیں کیا ہے ابھی میں نے حسین پر فخر کیا ہے خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہے کہا مجھ جیسا کون ہے میں حسین کا آزاد کر گا ہوں یعنی اب جو میری بڑائی ہے اب جو میری بلندی ہے اب جو میرا فخر ہے وہ حسین کی وجہ سے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں اب جو میری بڑائی ہے